بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاک چینل دوستو آج کی ویلاک میں جو ہے ہم پاپکون بنائیں گے تو میں پہلے مارکٹ جا کے پاپکون کے دانے خرید کلاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے کا ہمیں دانے ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں پاپکون بناؤں گا اور آپ لوگوں کو طریقہ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے جو ہے پاپکون بنتا ہے تو چلیے چلتے ہیں میں مرسے کل پہ جاؤں گا مارکٹ سے خرید لیں تو چلو چلتے ہیں تو یہ اب ہم گروٹی سٹاپ پہنچ گئے یہ گروٹی سٹاپ واری گلی ہے یہ ہے مرگیوں والا جو کہ جسے میں مرگی خریدتا ہوں اس کا نام اپنا نام بادشاہ ہے اور اس نے دونمبری کا نام عمران رکھا ہوا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے جو بھائی جان جس بھائی کو چاہیے ہو آئے ہیں آپ کو مرگا زبا کریں اور گوش لے جائیں مارکٹ سے باہر رہا ہے تو جو بھی بندہ گروٹی سٹاپ سے گزر رہے ہیں اور مرگی کا گوش خریدنا چاہتے ہیں تو اس بھائی سے آکے مرگی کا گوش خریدیں اس کی دوگان کا نام ہے گروٹی سٹاپ گروٹی سٹاپ گروٹی سٹاپ تو یہ جب مرگی زبا کرتا ہے تو آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑتا ہے اور آج کی طرح سے بھائی جیس کرتے ہیں آپ کی مرگی نیزا سے بیتا ہے اور پوری بازار سے اس کا ریٹ دس روپے کم ہوتا ہے یہ اس کی حسوسیات ہے تو چلو اب ہم آگے پاکون کے لانے خریدتے ہیں تو یہ پاکون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کے پاس دانے ہیں پاکون والے یہ ہم آئے ہیں خان بھائی کے دکان پر اور یہاں سے آپ کو سب بادار سستہ مال ملے گا ٹھیک ہے سب سیمنگا ملے گا ابھی میں ڈوک سیدھا روڈ پر نکل آیا ہوں اور یہاں پر کسی دکان سے میں دانے پھرید ہوں گا یہاں پر کوئی بڑا دکان دیکھتا ہو جس سے ہمیں دانے مل جائے تو اس ایک شاپ سے ہمیں پاکون کے دانے مل رہے ہیں سلام علیکم کیا آلے کس طرح کلو دے رہے ہیں پاکون دانے مر گرہ کس طور پر کچھ ہمیں پوکون کے دانے کس طرح کچھ پاکون دے کس طرح کچھ کس طرح کچھ پاکون دے پاکون باپکون کے دانے مل گئے ہیں اور ہم گھر جا کے بنائیں تو دوستو ابھی میں پہنچا ہوں اور کافی لیٹ ہو گیا ہوں مغرب کا نماز پڑھ کے اس کے بعد آیا ہوں تو بیچ میں جو ہے میں چلا گیا درزی کے پاس اور یہ کپڑے جو ہے میں درزی سے لے کے آ رہا تھا ایک یہ جوڑا ہے اور ایک یہ جوڑا ہے تو یہ دو جوڑے درزی کے پاس میں گیا اس نے مجھے بتایا کہ کپڑے تیار ہو چکے ہیں تو میں اس کے پاس چلا گیا اس کے وجہ سے کافی لیٹ ہو چکا ہے تو پاپکون کے دانے میں لے گیا چکا ہو تو ابھی میں اس کو بناوں گا آپ لوگوں کو بھی طریقہ دکھاؤں گا تو چلیے میں پاپکون بنانا سٹارٹ کر لیتا ہو تو ابھی جو ہے میں آفیس آ چکا ہو تو یہاں پہ جو ہے میں چولا آن کر لیتا ہوں یہ بجدی والا چولا ہے اس کو میں آن کر لیتا ہوں تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے اس آفیس میں میں دوسری چینل کی ویڈیو شیڑیوں بناتا رہتا ہوں تو یہاں پہ میں نے چولا آن کیا اور یہ جو ہے ریڈ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر برطن رکھنا ہے اور اس میں تقریباً ایک چمچ تیر ڈال لینا ہے تو ایک چمچ تیر ڈالنے کے بعد تو اس میں ہم تقریباً سو گرام ڈال لینا ہے تو سو گرام ڈالیں ہم نے اس میں ڈال لینا ہے اور اس میں جو ہے ہم نے ایک چمچ نمک بھی ڈال لینا ہے اور یہ نمک ہے تو اس میں دو آدھے آدھے چمچ نمک ڈال لینا ہے اور اب اس کو میکس کر لینا ہے میکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈکن رکھیں گے تو اچھی طرح سے نمک اور تیل میں میکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے تب تک آگ سے نہیں اٹھانا ہے جب تک یہ سارے جو ہے پل نہ جائے جب یہ سارے خود پل جائیں گے تو یہ اس کے بعد یہ فاک فون بن جائیں گے تو ٹوڑی دیر کے لیے ہم انتظار کریں گے جب اس کا پل نہ سٹارٹ ہو جائے اور یہ الیکٹرک چولا ہے تو یہ ٹوڑا سا سلو بھی ہوتا ہے تو چلیئے میں موبائل کو سٹینڈ میں لگا لیتا ہوں تو اب یہ ٹوڑی دیر بعد ہم اس کے اوپر ڈکن رکھیں گے کیونکہ جسے یہ پھولتا ہے تو یہ پٹاہیں مارتا ہے تو یہ سائڈوں پہ گھر پا رہتا ہے تو یہ پول نہ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن آگ سلو ہے جس کی وجہ سے یہ بہت آرام آرام سے پٹاہیں مار رہے ہیں پٹاہیں مار رہے ہیں چولا میں نے بند کر دیا اور یہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو یہ ہم نے تقریباً سو گرام ڈالیتے ہیں اور اب ہم دوبارہ توڑ کے لیٹھتے ہیں کہ کتنا جہے زیادہ ہو چکا ہے یا کام ہو چکا ہے تو یہاں پہ ترازوں میں پہلے میں نے اس وزن نکالا ہے 134 مائنس ہے تو اب یہ پورا 100 کے 100 گرام ہے مطلب ایک گرام مینہ زیادہ ہوا ہے نہ کم ہوا ہے تو کابیز و بردست بنی ہوئے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو ملتے ہیں دیکھ سوئی لائک میں تب تک کیلئے اجازت دے دیئے اللہ حافظ ستان یہ گرام ہو گئے تین گرام میں نکالا